اسلام علیکم فرنڈز آج میں شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ ایک مزیدار سی میٹھی کی ریسپی سیوئیوں کی ریسپی تو میں ہوں افشا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو افشا فوڈز پر تو آج ہم بنائیں گے مزیدار سی سیوئیاں جو کی بہت کم بجٹ میں کم خرچے میں کم چیزوں میں بن جائیں گی اور کبھی آپ کا میٹھا کھانے کا دل چاہے اور کچھ گھر میں نہ ہو تو یہ ریسپی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ کو ضرور پسند آئے گی تو ریکویسٹ کرتے چلوں اپنے دوستوں سے کہ ابھی تک آپ نے افشا فوڈز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب لائک بھی کر دیجئے پلیز اور جو ہے بیل آئیکن ضرور ہٹ کیا کریں تاکہ ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے آپ کو پتا ہے افشا فوڈز پر لو بجٹ میں چیزیں بنتی ہیں اور گھر کے سامان میں جو آپ کے پاس ایزیلی موجود ہوں ان چیزوں کے ساتھ میں بنانا پریفر کرتی ہوں تو لو بجٹ میں بنانا سیکھنے کے لیے آپ کو چینل کو ٹین اون کرنا ہوگا اور اپنے فرینڈز اور فیملی میں چینل کو جتنا ہو سکتا ہے جو ہے شیئر کیجئے تاکہ لوگ ان چیزوں سے سیکھ سکے تو ہم بسم اللہ کر کے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ حرمانی رہیم یہاں لیا میں نے ایک پین اس کے اندر ڈالا ہے یہاں 1 ڈیبل سپون بھر کے جو ہے گھی بناسپتی کی ساتھ میں میں نے ہوم میٹ ہویا تھا 200 گرم اس کے ساتھ میں نے فرائی کر لیا اور جناب سپرٹ کر دیا اس کے بعد یہ میں نے لے لیا ہے بناسی سے مہیاں یا اس کو جو ہے وہ پھینی والی سے مہیاں بھی کہتے ہیں تو یہ لے لیا ہے میں نے اراؤنڈ 4-500 گرم پروکسیمیٹ اتنا ہی تھا یہ میں نے لے لیا اس کے بعد ہم اس کی اچھی سی بھونائی کریں گے پھلٹ پھلٹ کے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے بھول لینا ہے تمام سوئیوں کو ابھی یہاں میں نے ایک پین لے لیا اور میرے پاس جو ہے مکس ڈرائی فوٹس رکھے ہوئے تھے تو میں نے 2 ڈیبل سپون ڈرائی فوٹس ڈالا پھر جو کھویا پھرائی کیا تھا میں نے وہ ایڈ کر دیا ساتھ میں یہاں پر جائے گا ہمارا جو ہے 600 ایمل کے قریب ملک جائے گا اس کو ڈالیں گے اور اچھا سا کوک کریں گے اٹلیس 10 منٹ اس کو ہلکی فلیم پہ ہم نے اس کو کوک کر لینا تاکہ تھوڑی سی یہ ملائک اس میں آجائے ساتھ میں میں نے ڈال دیا ہے 4-5 ڈیبل سپون ڈرائی شوگر شوگر آپ اپنی حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ہمارے کم کھایا جاتا ہے اس لیے میں نے ساڑھے چار سے پانچ چمچ میں نے ڈال دیا ہے ساتھ میں ہم اٹ کریں گے ہمارے کارڈیمن پاوڈر اور اس کے ساتھ جو ہے زافرانی کیوڑا وارٹر جو ہے ہم اٹ کریں گے یہ اپشنیل ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ ڈالنا چاہے تو اٹ کر لیجے گا اگر نہیں ڈالنا چاہے تو امیٹ کر دیجے گا ساتھ میں ہم اس کے اٹ کریں گے اس کو مکس کریں گے پہلے اچھا سا اور مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر فوڈ کلر ڈالیں گے تاکہ ہماری سیوئیوں کا ایک اچھا سا کلر آجائے اگر آپ یہ بھی ڈالنا نہیں چاہتے سکپ کرنا چاہتے تو سکپ کر لیجے گا یہ بھی اوپشنیل ہے ڈالیں گے تو کلر اچھا آجاتا ہے نہیں ڈالیں گے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس میں دیکھ لیں اچھی سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے تو میں نے یہاں پہ جو سوائیوں کو گھون کر رکھا تھا وہ میں نے اس کے اندر مکس کر لیا ڈرائے فوڈز آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں جو آپ کو نہیں پسند وہ نکال دیں جو آپ کو زیادہ پسند دیں وہ ڈال دیں میرے گھر میں انفیٹ زیادہ ڈرائے فوڈز نہیں پسند میرے بچوں کو میرے ہسمن کو تو اس لیے میں بہت ریر لی اس کرتی ہوں ڈرائے فوڈز تو آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں میں نے اس کو اچھا سا مکس کر لیا آپ نے دیکھا اس نے سارا ملک سوک کر لیا ہے ہم نے اب چولے کو بند کر دینا اس سٹیج پہ آپ مزید کھویا اور جو ہے پرائے فوڈز ایڈ کر سکتے ہیں یہاں میں نے جس تھوڑا سا بچا ہوا میرا کھویا تھا وہ میں نے اس کے اوپر سپرینکل کر دیا ساتھ میں میں نے تھوڑا سا اس کو سرونگ کے ٹائم پہ بس وان ٹیبل سپون جتنا میں نے فریش پریم کے ساتھ اس کو جو ہے اس کو اسپرٹ کیا اس کے اوپر سمائیوں کے اوپر اور جو ہے اس کو گرما گرم انجوائے کیا بہت مزید کی بنیتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسیپی ٹرائے کریں تو فیڈبیک دینا بھولیے گا نہیں آپ کو ریسیپی کیسی لگی اور آپ مجھ سے کیا سکھنا چاہتے ہیں میں کوشش کروں گے کیا آپ کو اپنی لحاظ سے سکھا سکوں کیونکہ میں ہر دفعہ بھولتی ہوں کہ میں جو ہوں ایک سیٹیف فائیڈ جو ہے کوک نہیں ہوں میں نے اپنے ایکسپیڈینس چیزیں سیکھی ہیں تو وہ ہی آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں تو فولی آپ لوگ کو پسند آئے گی ریسیپی آج کی ریسیپی پسند آئے تو سبسکرائب کر دیجئے گا پھر ملتی ہوں آپ سے اللہ حافظ